موسیقی موسیقی جس نے ہم کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں فیبکاری اور دھوکہ دہی جہنم میں لے جانے والی یہ روایت دوسرے صحابہ سے بھی مر بھی بعض آدیث میں اس ارشاد رسول کا پسمنظر بھی بیان کیا گیا ہے اس میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے ایک جگہ کچھ غلہ برائے فروخت رکھا ہوا تھا غلے کے دھیر میں آپ نے اپنا ہاتھ ڈالا تو اندر کچھ نمی محسوس ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہازہ یا صحابہ تام اے غلہ بیشنے والے یہ کیا تم نے اوپر تو سوکھا سوکھا غلہ کر رکھا ہے اور اندر گیلہ غلہ ہے تم نے یہ گیلہ غلہ چھپانے کی کوشش کیوں کی وہ شخص معذرت کرنے لگا اے اللہ کے سو صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بارش ہوئی تھی غلہ بھگ گیا تھا اگر گیلہ غلہ اوپر رہتا لوگوں کو دکھائی دیتا تو یا تو وہ اس کو خریدتے نہیں یا آنے پونے اساستے داموں میں خرید لیتے اس لئے میں نے اس کو چھپا دیا اور اوپر سے سوکھا غلہ ڈال دیا اللہ کے سو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم کو گیلہ غلہ اوپر ہی رکھنا چاہیے تھا جس کو خریدنا ہوتا وہ خریدتا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دھوکا دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور بھی کتابوں میں آئی اس حدیث سے سماجی زندگی کا ایک اہم حکم آلو ہوتا ہے اسلام معاملات کی شفافیت پر زور دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ لین دین خرید و فروخت اور دیگر معاملات میں کسی کو دھوکا نہ دیا جائے اشیاء کو خالص اور بے آمیز بیچا جائے اس میں ملاوٹ نہ کی جائے مال میں کوئی خرابی ہو یا کم میار کا مال ہو تو خریدار کو ساف ساف بتا دیا جائے ایک حدیث میں ہے کہ جھوٹی قسمیں کھا کر اور خریدار کو دھوکا دے کر آدمی مال تو بیچ سکتا ہے لیکن وہ برکت سے محروم ہو جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہو سنا ہے الحلف منفقت لسلعہ ممہقت للبرکہ یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے جھوٹی قسم اگر سامان بیچنے والا کھاتا رہے تو اس سے اس کا سامان تو فروخت ہو جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے قرآن کریم میں حضرت شعب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ متعدد مقامات پر آیا ہے یہ لوگ بتپرستی کے ساتھ جن دوسری برائیوں میں مبتلا تھے اس میں سے ایک برائی یہ تھی کہ یہ لوگ ناب طول میں کمی کرتے تھے حضرت شعب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ناب طول میں کمی نہ کرو ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور پورا طولو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو دمین میں فساد نہ پھیلاؤ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم مومن ہو ان لوگوں پر حضرت شعب علیہ السلام کی تعلیمات کا کوئی اثر نہیں ہوا وہ اپنے ان حرکتوں سے باز نہیں آئے بلکہ انہوں نے خود الٹا حضرت شعب علیہ السلام کو سمجھانے کی کوشش کی انہوں نے کہا یہ تو خوب رہی کہ ہمیں اپنے مال میں بھی اپنی منشاہ کے مطابق تصرف کرنے کا حق حاصل نہ ہو سورہ حود میں اور قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر حضرت شعب علیہ السلام کی اس سماجی برائی کا تذکرہ کیا گیا ہے بلاخر قرآن کریم میں یہ بھی مذکور ہے کہ وہ جب اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو انہیں ہلاک کر دیا گیا اور بعد والوں کے لئے وہ نشان عبرت بن گئے قرآن مجید میں ان لوگوں کو سخت وارننگ کی گئی ہے اور ان کے لئے تباہی اور بربادی کی خبر دی گئی ہے جو ناب طول کے معاملے میں بے ایمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِلُّ لِلْمُتَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا أَلَ النَّاسَ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ تباہی اڈنڈے ماننے والوں کے لئے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب ان کو ناب کر یا طول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں موجودہ دور میں تجارت کی بنیاد ہی دھوکہ اور ملمہ سازی پر ہے افسوس کی مسلمان بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں ہیں چلانچہ دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان کے مقدس اور مبارک موقع پر بھی وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے اور اس موقع پر بھی اپنے سامانوں کو دھوکہ دے کر فریب کارے کر کے بیٹھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں دھوکہ اور فریب کے ذریعے دنیا میں چاہے جتنا کما لیا جائے اور چاہے جتنے تجوریاں بھل لے جائیں لیکن اس کا نتیجہ آخرت میں سراسر گھاٹا کی صورت میں ظاہر ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور معاملات میں شفافیت کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین